اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت کوسر اور کچن ویت کوسر میں آج بھنا گوش بننے لگا ہے اور وہ بھی گریوی والا تھوڑی سی اس میں گریوی رکھ لیں اور تو بہت ہی مزہ آئے گا تو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ نے بلکل اسی طرح میری ریسپی کو فالو کرنا ہے تو آپ کو میں پتاتی ہوں میں نے کیا کیا ہے گوش لیا ہے میں نے پانچو گرام اور یہ گوش لیا ہے میں نے بیف کا تو بیف کا گوش لے لیں آپ پانچو گرام میں نے گوش لے کے اس میں لسن ون ٹیبل سپون لگا کے رکھ دیا تھا تین گھنٹے کے لیے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لسن لگا کے تو آپ کیا کریں گے پتیلہ لیں گے ہم پریشر کوکر لے لیں کیونکہ بیف ہے تو بیف کو میں گلاؤں گی پریشر کوکر میں تو پریشر کوکر میں میں ڈال دیتی ہوں سارا گوش اور جو اس کے اندر لسن ہے اور تھوڑا سے پانی یہ بھی ڈال دیتی ہوں پانی دوسرا میں نے کوئن ڈالا صرف لسن اور گوش نے اپنا پانی چھوڑا تھا وہ ہے مسالے ہیں یہ لیا ہے میں نے زیرہ پورٹر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون اور مرش پورٹر ون ٹیبل سپون دھنیا کٹاوہ ون ٹیبل سپون اور یہ کٹاوہ بھناوا نہیں ہے اور یہ گرم مسالہ ون ٹی سپون کالی مشکہ پورٹر ون ٹی سپون اور ہلڈی ون ٹی سپون دو میں نے دالچینی کے پیس لیے ہیں اور یہ بڑی لائچی کا دو پیس لیے ہیں میں نے ٹھیک ہے تو یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے نمک ون ٹیبل سپون آپ نے اپنے ٹیس کے ساپ سے لینا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ڈال کے اس کے اندر اس میں آپ ڈالوں گی میں پیاز پیاز لیے ہیں میں نے تین عدد اس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ہری مرچے ہری مرچے لیے میں نے تین عدد اس کو میں نے کٹ لیا تھا کٹنگ کر کے ڈالی ہیں آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور پانی ڈال دیں گے گلنے کے لیے اس میں میں ڈال دوں گی چار گلاس اور اس کو چار گلاس پانی ڈال کے اب اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح مسالے مکس ہو جائیں تو یہ اتنا مزیدار اتنا ٹیسٹ ہی بنتا ہے آپ اس کو کھائیں گے آپ یقین کریں بار بار اس کو بنا کے کھائیں گے تو آپ کیا کریں گے اس میں ہم ڈال دیں گے یعنی کہ اس کو ہم بند کر دیں گے پریشکو کر کے ڈھککن سے تو اس کو میں ویٹ لگا دوں گی اور جب ویٹ چلنے لگے گا تو آپ نے 20 منٹ کا اس کو ویٹ لگانا ہے تو ٹائم آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے یہ جو بیف ہے نا 20 منٹ میں گلتا ہے پریشکو کر کے اندر تو ملتے ہیں 20 منٹ بعد اور 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ویٹ میں ہٹا دوں گی اور ڈھککن کھول لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستہ گوش ہمارا ڈیڈی ہو گیا ہے اور پانی بھی تھوڑا سا اس کے اندر ہے تو اب کیا کریں گے اس کو میں ایک کڑھائی میں ٹرانسفر کر دوں گی تاکہ اسی میں اچھی سرا بنائے کر کے دکھا سکوں اور اس میں دہی ڈال دیں گے 100 گرام تو یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس میں دہی نہ ڈالیں اور یہ دو ٹیمارٹر ہیں تو یہ میں نے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو صرف اس میں ٹیمارٹر ڈال سکتے ہیں اگر دہی نہیں ہے تو آپ کے پاس تو یہ ٹیمارٹر سے بہت اچھا بن جاتا ہے لیکن آپ نے ٹیمارٹر دو زیادہ اور لینے اور یہ ہے ادھرک لسن کا پیسٹ 1-1 ٹیبل سپون تو یہ میں نے دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ ڈال دی ہیں اس کے اندر تو اب کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے آئل آئل ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالا تھا ایک کپ اس میں آئل ڈال دیں گے اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں اور یہ جو پانی ہے یہ بھی خوش کر لیں اور اسی کے اندر یہ بھنائی ہو جائے گا گوش ہمارا تو سارے مسالے پک جائیں گے تو اس کی ہم بھنائی بھی کرتے جائیں گے اور اس کو پانی کا جتنا ہے کانٹیٹیز کی کم ہوتی جائے گی تو اسی میں یہ مسالے بھنکے بہت ٹیسٹی اور بہت مزدار بنیں گے تو اس کو ہم خوش کر لیتے ہیں پانی کو تاکہ اچھا سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو سکے اور دیکھیں گوش میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ اس کو چلاتے رہیں اور دیکھیں یہ پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے تو اس کی بھنائی دیکھیں تقریبن ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی گریوی تیار ہوئی ہے تو آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ بھنا کوش بنا سکتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے گریوی والا جب اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے گا تو سمجھیں یہ بلکل ایک دم ڈن ہے پرفیکٹ ہے تو آئل آنے کے بعد اس کو ہم بتائیں گے پھر کیا کرنا ہے اب اس پر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اس پر ڈال دیں ہرہ دھنیا کی بہت اچھی سی خوشبو ہوتی ہے تو یہ لازمی ڈالا کریں سالن کے اندر اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور دیکھیں گریوی آپ میں نے بس اتنی رکھی ہے کہ اچھا سنیوالا بن سکے تو اس کے اوپر اب ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس پر ڈال دیں گے تھوڑی سی ادھرک دو تین پیس بس زیادہ نہیں کیونکہ پہلے ہم نے ڈال دی تھی اس کے اندر بس اوپر ڈال دیا تھا اور یہ مرچی کے میں پیس منا کے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں تو یہ بہت ہی مزدار سا ہمارا بھونا گریوی والا گوش ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں تافتان کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا بہت یمی بنا ہے تو آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ